اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اوائل سے کتنا مقدار میں ہم دودھ بڑھا سکتے ہیں دوستو صرف اوائل سے ہم تین قسم کے اوائل لینے والے ہیں اور اس سے ہم جانوار کا آپ کو دودھ بڑھا کے دکھیں گے ہم نہیں بڑھا کے دکھیں گے آپ کا دل بھی کہے گا کہ واقعی ہمارے جانوار اس سے دودھ بڑھائیں گے ثبوت کے ساتھ بلکل آپ کا ذہن مطمئن ہوگا تب ہی آپ استعمال کرئے گا نہیں تو آپ بلکل بھی نہ کرئے گا اور آپ نے جب ایک بار یہ ٹوٹ کا استعمال کر لیا یہ عمل کر لیا تو پھر آپ پوری زندگی چھوڑیں گے نہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ جانوار کو گرمی میں تیر نہیں دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی نہیں ہے کسی چیز کا دوستو جس طرح ہماری زندگی میں آئل کا استعمال ہے ہم گرمیوں سردیوں میں ہم آئل استعمال کرتے ہیں اسی طرح چانوار کی بھی ضرورت ہوتی ہے آئل میں کوئی زہر نہیں ہوتا دوستو یہ ایک بہت بڑی غلط فیمی ہے کہ آئل گرمیوں میں نہیں دینا کیوں نہیں دینا چاہیے آئل میں جتنے وائٹامنز ہیں دوستو اتنے کسی بھی چیز میں نہیں ہیں البتہ صرف اور صرف احتیاط یہ ہونے چاہیے کہ ہمارا ٹائم غلط نہیں ہونے چاہیے جس ٹائم ہم دے رہے ہیں وہ ٹائم صحیح ہونا چاہیے اور مقدار صحیح ہونے چاہیے باقی آپ پوری سال آپ جانواروں کو آئل کھلا سکتے ہیں گھی کا تو نہیں گھنگو لیکن آئل آپ کھلا سکتے ہیں جو نیچرلز آئل ہیں ہم تین قسم کے آئل استعمال کرنے آلے ہیں اور وہ تین قسم کے آئل جب آپ مکس کر کے جانوار کو کھلیں گے تو آپ کا جانوار نہ صرف دودھ بڑھائے گا بلکہ ایسی چمک آ جائے گی کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جانوار کے اوپر پر آپ نے تیل لگا دی ہے ایسا چمک جائے گا آپ کا جانوار اور گوشت اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی سمجھ سے بہر ہوگا دوستو جو چیزیں آئل کے اندر آئل ہمیں موجود ہوتے ہیں وہ شاید آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے ثبوت کے ساتھ بتا ہوں گا پہلے کہا ہے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سے ضرور سبسکرائی کر لیں اس کے بعد نوٹفکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ اگلی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کے در دوستو میں سب سے پہلے آپ کو سرسوں کو آئل کے مطالق بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ چارٹ پیس کر رہا ہوں یہ چارٹ میرا نہیں بنا ہوا یہ کمپنیوں نے بنایا ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے سرسوں کے آئل کے اندر چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں ویٹامن اے اچھی مقدار میں ہے ویٹامن سی ہے ویٹامن اے ویٹامن کے ہے سوڈیم ہے پوٹائشیم ہے کیلسیم ہے کپر ہے دوستو ہم بھاگتے ہیں دیویات کی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے جانور کا کیلسیم کام ہے تو وہ پرگنٹ نہیں ہو رہا وہ ہیٹ میں نہیں آ رہا دوستو سارا کیلسیم تو اس آئل میں موجود ہے آپ ہوتے سکتے ہیں یا کسی بھی لیبارٹری میں جا کے پوچھ سکتے ہیں بھائی سرسوں کے آئل میں کتنا کیلسیم ہے تو دوستو پہ جائز کہے کہ ہم ڈاکٹری چیزیں استعمال کریں میڈیسن استعمال کریں یا آپ آئل کیوں نہیں استعمال کرتے فون کا تو پام ہوتا ہے انجیکشن کی طرح دھکیلنا میڈیسن کی طرح دھکیلنا غریب قصان پہلے سے بیچارہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ پتہ نہیں کس طرف لے جاتے ہیں دوستو دیکھ لیں کہ آئل میں اچھی مقدار میں کلسیم موجود ہوتا ہے اگر آپ مستقل طور پر اس آئل استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا جانور دودھ بڑھائے گا بلکہ اس کے جدکے گوشت میں جسم میں آپ کو نمائن فرقانا شروع ہو جائے گا اور جانور ایکٹیو ہو جائے گا یہ صرف میں نے ایک سرسوں کے آئل کی بات کی ہے جبکہ ہم تین قسم کے آئل استعمال کریں گے اس کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ایل سی کا آئل دوستو ایل سی کا آئل میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے دوستو اس میں وائٹامر بی ہے بی ون ہے بی ٹو ہے بی فائی بی نائن بی تری بی فائی اس میں بھی زنک ہے کپر ہے ویگنیشیم ہے اور کینشیم اچھی مقدار میں بایا جاتا ہے دوستو ایل سی کا آئل وہ آئل ہے جو صرف ناس آپ کے جانور کا چڑھا پڑھا کرتا ہے بلکہ دودھ میں بھی خواتر خو اضافہ کرتا ہے دوستو آپ دودھ میں دیکھیں کہ کون سے ویٹامر پا جاتے ہیں دودھ میں آپ کو سارے سارے ویٹامر بی ہی نظر آئیں گے جب ہم جانور سے ویٹامر بی حاصل تو کر رہے ہیں لیکن اسے دے نہیں رہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ دودھ کم کرنا شروع کر دے گا اور آپ کو وہ نتائج نہیں دے گا کیوں کہ اس کے اندھر وائٹامر بی کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے جب آپ اس کو ویٹامر بی کھلائیں گے یعنی کہ ایل سی کو آئل آپ اسے دیں گے تو لازمی بات ہے وہ نہ صرف دودھ بڑھائے گا بلکہ اس کا جسام اس کا گوشت اس کی ہڈیاں اس کے سب کچھ مضبوط ہوگا تو ہم اس نیچرل چیزوں سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے دوست اس کے بعد میں بات کروں گا تیل کے تیل کی تو آپ تیل کا جیسے میٹھا تیل بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ میں چارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں وائٹامر بی اس میں بھی کافی مقدار میں ہیں جو وائٹامر بی ایل سی میں نہیں تھا تو یہ اس میں موجود ہے وائٹامر بی وائٹامر نائن ہے بی تھری ہے بی وان ہے اس میں بھی کپا اور مگلیشیم اور کیلشیم اور سیلمینیم اور زنک مطلب اچھی مقدار میں وائٹامر موجود ہیں اور دوستہ مذہب کی باجئے ہے کہ گر ہم ان تین اوائل کو مکس کر لیں تین اوائل کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں مکس کر لیں یہ ایک ایسا منرل من جائے گا کہ آپ کے جانور کو چارچاند لگ جائیں گے آپ بھول جائیں گے دنیا کے جتنے بھی ونڈے ہیں جتنے بھی خراکیں ہیں جتنے بھی منرلز ہیں جتنے بھی ڈیسی بی پورٹرز ہیں یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں اور آپ کو کہیں جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بار بار ڈیکٹر کو بتانے کے نہیں پڑے گی آپ کو جانور پریکنر جو نہیں ہوتا وہ ایسا آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا کہ پریکنر نہ ہو اور اگر ہیٹ میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ خراک دیں اور وہ ہیٹ میں نہ آئے اس کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا اصل بات ہوتی ہے طریقہ کار کی اگر آپ نے صحیح طریقہ سے جانور کو گائٹ کر لیا جانور کو آپ نے خراک دے دی اچھے طریقے سے اچھے ٹائم پر تو وہ جانور آپ کو کبھی بھی دوکھا نہیں دے گا اور یہ جو میں نے آپ کے فارمولہ بتا رہا ہوں یہ نہ آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے گا نہ آپ کو کوئی دیسی بندہ بتائے گا کیوں کہ ہم صرف میڈیسن کی طرف چال دی ہیں ہیں کاربار کی طرف چال دی ہیں لوگ کاربار کر رہے ہیں میوشنگ کے ساتھ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیب میں پیسے آنے جائے چاہے ان کے جانور بیمار ہوں چاہے ان کے جانور پریکننٹ نہ ہوں چاہے ان کو جتنے میں خسارہ ہو جائے ان کے جانور پیسے جانے جائیں دوستو جب یہ تین آئل مکس ہو جائیں گے تو سارے کے سارے وائٹامنز اس میں آ جائیں گے تو صرف یہ خیال کرنا ہے آپ نے کہ اس طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ ایک لیٹر آپ نے لینا ہے سرسوں کا آئل دھیان سے سنوئے گا ایک لیٹر آپ نے لینا ہے سرسوں کا آئل اس میں آپ نے تین پہ ہونا ہے یعنی کہ تقریباً سات سو ساٹھ سات سو گرام آپ نے لینا ہے تل کا تیل اور اس میں آپ نے ایک پہ صرف ایل سی کا آئل ڈالنا ہے ایک پہ ایل سی کا آئل تین پہ آپ نے لینا ہے تیل کا آئل اور ایک لیٹر آپ نے لینا ہے سرسوں کا آئل یہ بنیں گے دو لیٹر اس حساب سے آپ نے فارمولا بنانا ہے آپ جتنا مرضی زیادہ مقدار میں بنا سکتے ہیں فارمولا ایڈیا یہی رہنا چاہئے اسی تناسب سے آپ جتنا مرضی چاہیں بنا سکتے ہیں ایک من بھی بنا سکتے ہیں ایک جانور کی جو خوراک ہے وہ پڑے جانور کی ایک سو پچاس گرام صرف ایک سو پچاس گرام آپ نے ڈیلی دینا ہے اور تس دن آپ نے لگا دار دینا ہے اگر آپ اس کو مستقل دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال ہی ہم یہ دیتے رہیں تو اس کے بہت اچھے نتائج آپ کو ملیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ستر گرام ستر سے اسی گرام آپ نے گرمیوں میں دینا ہے اور سردیوں میں آپ نے ایک سو پچاس گرام بھی دے سکتے ہیں یہ آپ نے پورا سال بھی جانور کو دیتے ہیں کوئی کسی قسم کا نقصان والی بات نہیں ہے آپ مجھے یہ بات سمائنی عدید لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں اول نہیں دینا چاہئے بھی کیوں نہیں دینا چاہئے اوائل میں کچھ زہر ہے اوائل میں کچھ زہر پایا جاتا ہے جو اوائل جانور کو نہیں دینا چاہئے اس میں تو سارے ویٹامینز ہیں منرلز ہیں جب منرلز ہیں ڈاکٹر کہتا ہے اس کو منرلز دو ویٹامینز دو تو بھائی یہ بھی تو ویٹامینز ہی ہم دے رہے ہیں ہم کو زہر تو نکلا رہے ہیں جانور کو کہ ہم ناندھ گرمیوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن صرف اور صرف مقدار کا خیار رکھنا چاہئے اچھا ساٹھ سے ستر گرام آپ ڈیلی کسی بھی جانور کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا جانور صحت مان ایکٹیو رہے گا اور آپ کو جتنی بھی جانور کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں وہ ہیٹ کا پراپلم ہو وہ پراغنٹ نہیں ہو رہا ہو وہ جو ہے جیر کا مسئلہ اس کو ہو رہا ہو یہ سارے مسئلوں سے آپ کا جان چھوٹ جائے گا اور اس کا جو خرچہ ہے ڈیلی کا وہ صرف ستر اسی روپے ہی خرچہ آتا ہے کوئی زیادہ خرچہ نہیں آنے والا ہے آپ یہ لگائیں گے حیقین مانیں کہ آپ پوری زندگی مجھے دعایں دیں گے کہ یہ آپ نے جب سے ازمایا ہے نہ تو آپ کے جانور بیمار ہوں گے اور نہ ہی آپ کو کسی کسی تکلیف کا سامنا کرنا مڑے گا اور ساری تکلیفیں آپ بھول جائیں گے ضرور ازماعیے گا اور میں بھی آپ کے لئے دعا کروں تو آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمارے مال رزق مویشیوں میں برکت عطا کریں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہے